اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَا عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِمًا صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَسْحَابِكَ يَا سَيِّدِي وَحَبِيدُ اللَّهِ ایک بار اپنی مرضی کا پڑھا ہے اب ایک بار ذرا کوشش کریں گے ان کی مرضی کا پڑھیں گے اور کوشش فرمائی گا کہ زبان تک نہ رہ جائے بلکہ دل تک جائے پوری توجہ کے ساتھ صلاة والسلام علیکہ سیدی یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَسْحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا نُورُ اللَّهِ ٹھیک ہے کوشش فرمائی کریں جب بھی پڑھیں سونا کر کے پڑھیں گے پہلی بات تو پڑھتے کوئی نہیں اگر کبھی کوئی موقع بہانہ مل جائے تو پھر بھی اسے فائدہ نہیں اٹھاتی ہے پھر بھی سستی سے پڑھیں گے بیتوجہی سے پڑھیں گے غفلت سے پڑھیں گے اتنا تو کم از کم کر لو جائے کوئی ابو جہل نہیں ہے کوئی ابو لہب نہیں ہے کہ آپ اتنا ڈرڈر کے پڑھتے ہیں کہ کوئی آپ کی گردن اتار دے گا مسجد ہے آپ کا پاکستان ہے لیا بھی اسی لیے گیا تھا تو پھر اتنا ڈرڈر کے سیدھ کر رہے ہیں آپ تو ایسے پڑھ رہے ہیں جیسے انڈیا کے بیٹر پہ پڑھ رہے ہیں تو اگر کہیں آپ کو بیٹر پہ پڑھنا پڑھ گیا تو پھر تو آواز نہیں نکلنی کسی کی بھی سونا کر کے پڑھنا جو ہے تو سونا کر کے پڑھ لو جائے سونا کر کے پڑھیں گے تو پھر سارا کچھ ہی سونا سونا ہو جائے ٹھیک ہے اس لیے کچھ تو دیکھیں نا میں نہیں کوئی تحقیق کے میدان میں اتنا مضبوط آدمی بہت زیادہ کمزوری ہے مجھ میں تو اس لیے میں آپ کو نہیں کوئی کریکٹ بتا سکوں گا کہ اقبال نے یہ شیر کس سال کا تھا انیس سو پانچ میں کا تھا چھ میں کا تھا سات میں کا تھا آٹھ میں کا تھا بہرحال کموں پیش ہمیں اقبال سے آگے آئے سو سال ہونے کوئیں تو اقبال نے کیا کہا تھا خرد نے کہہ بھی دیا لائے لہ تو کیا ہاتھ خرد نے کہہ بھی دیا لائے لہ تو کیا حاصل دلو نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں اب حضرت اگر میں اس کا پنجابی مفہوم بیان کروں تو وہ یہ بنتا ہے کہ اقبال اپنے دور سے گلا کر رہے ہیں کہ تسی ایتھوں پڑ دے ہو ایتھوں نہیں پڑ دے اس دور اور حالیٰ میں حیران ہوں کہ یار اقبال کا دور اچھا دور تھا جس دور میں سید جماعت علی شاہ موجود ہوں جس دور میں سید مہر علی شاہ موجود ہوں جس دور میں بابا جی فقیر محمد چورا شریف والے موجود ہوں جس دور میں بابا جی شیر محمد شرکپور شریف والے موجود ہوں جس دور میں سید دیدار علی شاہ موجود ہوں بلکہ جس دور میں بنفس نفیس آلہ حضرت موجود ہوں پتہ نہیں اقبال نے کیا دیکھا ہے کہ گلا کرتا ہے کہتا ہے خرد نے کیا حبیدیا لا الہ تو وہ کہتا ہے جو ہے ادھر ہے لا الہ الا اللہ تو ادھر ہے اللہ تو ادھر ہے ادھر نہیں ہیں چلو حضرت اقبال کی بات تو کریں گے Wagam insane اقبال نے اپنے دور کی بات کی میں بھی اپنے دور کی کروں گا اقبال کی بات تو مجھ تک آ گئی لیکن میری بات اقبال تک جا سکے گی نہیں تو میں بھی کہوں گا اقبال تجھے اپنے دور سے گلہ تھا کہ یہاں سے پڑتے ہیں یہاں سے نہیں لیکن میں کہوں گا اقبال تیرا دور میرے دور سے اچھا تھا کیونکہ کم از کم تیرے دور میں ادھر سے تو پڑھتے ہیں لیکن میرا دور ایسا دور ہے اب نہ ادھر سے پڑھتے ہیں نہ ادھر سے پڑھتے ہیں یہ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں میں پہلے کافی لیٹ ہوں موثبہ معذرت خواہ بھی ہوں اتنی گرمی میں آپ کو شدید اتنا انتظار کرنا پڑا اللہ مجھے معاف کر دے تو میں کوئی کوپٹہ ڈال کے نہیں بیٹھوں گا کہ نہیں بس جواب دے دینا ہے صبح سے لے کر اب تک سپیشلی کتنی بار اللہ کو یاد کیا ہے یہ نہیں کوئی باتوں میں نام آ گیا نہیں سپیشل کتنی بار اللہ کو یاد کیا ہے صبح سے لے کر اب تک سپیشل کتنی بار یہ نہیں وہ گفتگو کر رہے تھے وہ گفتگو میں نبی فاک علیہ السلام کا نام پاک آ گئے نہیں سپیشل کتنی بار آج آپ نے نبی فاک علیہ السلام کو یاد کیا ہے صبح سے لے کر اب تک آپ نے کتنی بار قرآن پاک کھولا یا قرآن پاک کی کتنی آیات علاوہ کی تو پھر میں کہوں گا اقبال تیرا دور اچھا تھا کہ کم از کم ادھر سے تو پڑھتے تھے میرا دور دیکھ ایسا دور آیا اب نہ ادھر سے پڑھتے ہیں اور نہ ہی اللہ ہونا تو یہ چاہیے تھا ادھر بھی اور ادھر بھی بلکہ ادھرت حضرت کہہ رہے تھے نا بابوں کی لحاظ سے ہمیں بابوں سے پیار ہی اس لیے کہ ان کو اللہ اور اللہ کے رسول سے پیار تھا ہم نے تو اللہ اور اللہ کے رسول سے پیار کرنے ہی ان سے سیکھا ہے ہم تو پتر یہاں سے جانے کو ہیں نا ہم یہاں سے بھی جانے کو ہیں لیکن جو ہمارے بڑے تھے اسلاف تھے جو بابے تھے وہ صرف ادھر نہیں وہ صرف ادھر نہیں بلکہ انہوں نے تو پتر لومن اس نام کو پکا لیا ہے ہم تو ادھر سے جانے کو ہیں حضرت شاہ حسین رحمت اللہ تعالی نے کہا نہیں آپ نے فرمایا ربہ میرے حال دا مہرم تو ربہ میرے حال دا مہرم تو اندر تو باہر تو روم روم بچ تو کہے فقیر حسین نے مانا میرا سب کچھ تو ہے ہم ہم تو حضرت یہاں سے جانے کو ہیں پتہ نہیں یہاں بھی ہم سنبھال پائیں گے کہ نہیں سنبھال پائیں گے انہوں نے ادھر بھی انہوں نے ادھر بھی اور انہوں نے میرے دادہ شیخ حضور رومی ایسر رضالی دوران نباز ملت حکیم عبدالحی رحمت اللہ تعالی آپ نے کہا کہ حضور حضور امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ رحمت اللہ تعالی کا زمانہ بھی پایا اور پھر آپ کی صحبت بھی اختیار کیے آپ اکثر حضور امیر ملت کی باتیں سنایا کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ جب حضور امیر ملت بیمار ہوتے تھے تو ڈاکٹر کو یا حکیم کو بلوانا اور اسے پوچھنا کہ مجھے کیا ہوا ہے اس نے چیک کر کہ مسئلہ نے اس کرنا حضور بخار ہے آپ کو پوچھنا کتنے دن لگ جائیں گے ٹھیک ہوتے ہوتے اس نے ارز کرنی حضرت یہ تو اللہ کی ذات بہتر جانتی فرمانے نہیں تیرہ تجربہ کیا کہتا ہے اس نے ارز کرنی حضور شدید بخار ہے سات دن تو کم از کم لگ جائیں گے پوچھنا ایک دن کی دوائی کے کتنے پیسے بنتے ہیں اس نے ارز کرنی حضور ایک روپے ہے تو سات دن کے حساب سے سات روپے اللہ کے راستے میں صدقہ فرما دیا کرتے تھے دوائی نہیں کھایا کرتے لیکن آپ نے اور میں نے یہ نہیں کرنا آپ نے اور میں نے دوائی کھا نہیں کیونکہ ہم نے سات روپے دیکھے نا تو پھر بعض میں سوچی پڑ جائنا پتہ نہیں راموی آنے کے نہیں آنے رکھتے ہیں اس لیے یہ نسخہ آپ پہ اور مجھ پہ کام کرے گا کیونکہ حضرت یقین تھا نا ان کو ہم یہی یقین کے لحاظ سے بڑے ضعیف لوگ ہیں یہ جمعہ والے دن حضرت میرے پاس ڈھیروں لوگ آئے ہوتے ہیں حضرت یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا میں حضرت تعویز سے بھاگتا ہوں ناجائز نہیں میں سمجھتا لیکن میری کوشش ہوتی ہے یہ کچھ پڑھنے کے لیے مان جائے کوئی آیت کا ورد منالو کوئی اس کا ورد منالو کوئی دروشریف اس کو منالو کام بھی ہو جائے گا نیکیاں بھی ملیں گی اس کو لیکن بھائی لوگ نہیں مانتے پڑھنے کو لوگ کہتے ہیں جی تعویز دو اور میں کہتا ہوں یار پڑھ لے حضرت لکھن اگر دی وجہ نہ کہنے دے تو میں کہتا ہوں یار تعویز لکھتے ہیں ایک منٹ نہیں لگتا ہے لیکن لوگ نہیں مانتے اور حضرت اگر کسی کو منائی لیں پڑھنے کے لیے تو وہ بھی جا کے پھر واپس آتا ہے گاڑی سے نتر کے حضرت میں بڑا پریشان پڑے ہیں کامتے ہو جائے گا اتنی بے یقین نہیں ہے لوگ لیکن دوسری طرف سر میں درد ہو یا کسی جگہ درد ہو تو پینا ڈول اور بروف ان کھا کے پورے یقین سے کہتے ہیں کہتے ہیں کیا ہوا ہے اللہ 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 یار دیکھیں یار 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 تحقیق بکت اللہ یار 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 نہیں میں ٹھیک میں ہی تو جب اللہ کا نام آئے تو تو پوچھتے ہیں کہ حضرت پڑھنے سے کام تو ہو جائے گا لیکن جب حضرت کی کھاتے ہیں نا پیننڈو تو پھر پیننڈو کھا کے کہتے ہیں پیننڈو کھا دی یہ دا سمڈ جرام آ جائے گا پیننڈو پہ یقین اللہ کے نام پہ یقین کوئی نہیں اس لیے تو پھر اقبال نے کہا تھا خیر ہے جی حضرت صاحب چھوڑ دیں اس کو آپ بھی کہیں اس کو سائیڈ پہ لے جائے تب لوگوں کی توجہ اس کی جانے بہت بہر بیٹا آپ پھر نہ کہیں طبیعت خراب ہوگی اللہ آپ کو سلامت چکے ساڑھی وامی ہیں جی ہے کوئی نہیں اللہ خیر کرے چلیں اللہ حق حق چاہے اللہ حق 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 یہ پینڈول پہ یقین ہے لیکن جب اللہ اور اللہ کے رسول کا نام بتائیں تو پوچھتے ہیں کم تو ہو جائے گا نہیں ویسے پینڈول کی دفعہ آپ کیسے کہہ دیتے ہیں کہ داسمنجرام آ جائے گا اس لیے پھر اقبال نے کہا تھا بتوں سے تجھ کو امی دیں خدا سے نامی دیں بتا تو صحیح کہ کافری کیا ہے میں نے بات غلط تو نہیں کہیے کہتے ہیں نا پینڈول کھا گیا داسمنجرام آ جائے گا لیکن جب اللہ اور اللہ کے رسول کے نام کی باری ہے تو اور کہتے ہیں حضرت کام تو ہو جائے گا یقین یقین اس لیے ایتھے وی ایتھے وی اور آپ فرماتے ہیں کہ جب حضور پیر سے یہ جماعت علی شہر عامت اللہ تعالیٰ کا وصال کا وقت آیا تو ڈاکٹر کو بلوایا گیا تو وہ جو کانوں میں لگاتے ہیں ٹوٹیاں اس کے تو اس کو مرخل اس کو بولتے ہیں تو ڈاکٹر نے کانوں میں لگا کے حضرت کے دل کی دھڑکن چیک کرنے کے لئے تو اس نے سینے پہ رکھا تو اس نے پیچھے کر لیا پھر اس نے ادھر رکھا پھر پیچھے کر لیا پھر اس نے پشت پہ رکھا پھر اس نے جگہ جگہ لگانا شروع کر دیا سینے پہ یا پشت پہ تو کہیں بار آپ کو اور مجھے بھی ڈاکٹر نے لگا کے چیک کیا ہے اب اگر ڈاکٹر جگہ جگہ لگانا شروع کر دے تو ظاہر ہے تو ڈاکٹر کا بیان تھا یار جدر لگاتا ہوں ایک ہی آواز آتی ہے اللہ ایک ہی آواز آتی ہے اللہ ہم تو حضرت ادھر نہیں پکا سکے ہم تو ادھر نہیں پکا سکے لیکن انہوں نے لوں لوں پکایا ربا میرے حال دا محرم توں اندر توں باہر توں روم توں کہے فقیر حسین میمانا میرا سب کچھ توں دوزار چوبیس فالو دل کی تو چلو میں بات نہیں کرتا زبان پہ اگر اس کو بچالو تو بڑی بادری ہے کیونکہ مجھے یہاں بھی بچتا نظر نہیں بچاؤ اور پکاؤ جنہوں نے پکایا نا بابوں میں ایک فیمیل نیم حضرت رابیہ بسری رحمت اللہ تعالی بڑی پکایا اتنا پکایا اتنا پکایا کیا وہ لکھا ہے کہ ویسال کے بعد خواب میں کسی کو زیارت ہوئی اس نے پوچھا سیدہ کیا بنا قبر میں فرمایا کرم ہو گیا پوچھا کیسے فرمایا من کر نقیر آئے میری قبر میں اور آکے مجھے کہنا لگے رابیہ مر رب کا تیرا رب کون ہے تو فرما تی میں نے ان سے پوچھا کدھر سے آئے ہم آسمانوں سے آئے آپ نے فرمایا تمہارا رب کون ہے ہمارا رب تو اللہ ہے تو فرما تی میں نے ان سے پوچھا تمہیں اتنی اوپر سے نیچے آکر نہیں بھولا مجھے چھے فٹی یاد کیتا یہ سن کے خوش نہیں ہو نا انہیں یاد کیتا مجھے یہی لگ رہا ہے کہ جب فرشتوں نے پوچھنا نا سلیمان مر رب کا تو جس کا نام ہی نہیں کبھی لیا جس کو کبھی یاد ہی نہیں کی تو کیسے کہیں گے رب اللہ کیسے کہیں گے نام ہی نہیں لیا کبھی سارا سارا دن ٹریکٹر ٹرالی کٹے وچھے پہلی فصل تھوڑی بوتی بارش ہوئی نہیں ہوئی کب نام ہی نہیں اس کا لیا حضرت دیکھو کیسا معاملہ ہے وہ قرآن میں کہہ رہا یا یوہ اللہ نزکر اللہ ذکر کسیر تھوڑا نہیں لینا بلکہ کسرت سے میرا نام دن لیکن دکھ ہی بات یہ ہے اب آپ نے غصہ نہیں کرنا میں آپ کو اپنی معافلوں کا حال پتہ نہیں کبوتے سنی ہو گئے ہیں اب میں سنیوں کو دیکھا نعرہ تکبیر بھی نہیں مارتے پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا کیوں یہ اللہ کو نکال رہے ہیں بیش کبوتر جس نعرہ رسالت سے پہلے نعرہ تکبیر نہ نہ ہوا تو حضور فرما رہے ہیں مجھے وہ نعرہ رسالت بھی قبول گئے ہیں اللہ بیٹھ عزر جی عزر صاحب جذباتی نہیں ہو رہا ہے کوئی تربیت کرنے بن یہ عمومی ہماری معافلوں کا نہیں نعرہ تکبیر لگا دائریکٹ بتا نہیں کیا ان کے ذہن میں اب یہی بتا سکتے ہیں کیسا کیوں ہو پہلے ہماری معافلوں سے حمد غائب ہوئی اب نعرہ تکبیر غائب ہونے کو بتا نہیں کیا کر ہوں میں نہیں عزر جی یہ جو ہے نا تین اگست انیس سو چور آسی تقریبا پچانوے کے بعد مجھے ٹھیک ہوش ہے ساری تو میں وہ پچانوے چھانوے ستانوے اٹھانوے میں جو فلیکسیں لگا کرتی تھی تو اوپر عنوان ہوتا تھا محفل حمد و نا پھر دو ہزار کے بعد پھر پتہ نہیں کیا ہوا حمد غائب ہو گئی ہے اور محفل نا ساری رات ایک بھی نا نہیں پڑی گئی بس جی بھئی رہا ہے مجھ سے پہلے میرا دل جا رہا ہے بھئی نا پڑ اوز اردی تعریف کر تو اپنا میں جی کرنوں لائے ہماری ساری ناتیں اس طرح کی بڑوں کی ناتیں دیکھیں سب سے اولا اولا ہمارا نات اپنی بات ہی ہماری ساری ناتیں اس طرح پہنچ گئے گال میرے ایک تلاوت ہوتی ہے اٹھ ناتیں بڑی جاتی ہیں حدیث پاک کا مفہوم ہے تمہاری معفلوں میں سب سے بہترین معفلوں ہے جس میں ہر چیز پہ قرآن غالب ہو گی اور ہمارے سٹیجوں پہ قرآن غالب نہیں ہے قرآن غائب ہے ایک بس تلاوت ہوتی ہے اس کے بعد کوئی بھی وہ امت نے حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی روایت تو پکڑ لی لیکن سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی بولا دی اگر نبی پاک علیہ سلام نے حضرت حسان سے نات سنی ہے تو آپ نے کئی بار اپنے صحابہ کو بلوا کہ ان سے قرآن نہیں سنا ہے اس لئے پتر میری گزارش ہے اپنے سٹیجوں پر قرآن واپس لاؤ یا رہا اب سب کوئی قرآن نہیں پڑھ نہ نقیب قرآن پڑھ پڑھ اس نے بھی میری طرح کو چار پانچ کتابیں بس خرید نہیں ہے شیر و شیری اللہ حضرت جی اٹھ سال مدرس میں میں اکثر کہتا ہوں مجھے آج بھی طیر طبر صاحب کے سوٹے یاد ہیں جو نظامیہ میں قائد ہو کوئی کسی نقیب نے کورس نہیں کیا کتابیں پکڑی میں گزارش کرتا ہوں ان سے میں کہتا ہوں یار اللہ دا واستہ جی آٹھ سال نہیں جلائے تین بھی نہیں لاش روز کسی معافل میں نہیں پڑی جا سکیں گی اور میں کہتا ہوں یار جہاں پانچ کا ترجمہ اور تفسیر بھی بیان کر دیں گے تو بیجا بیجا ہو جائے گی لیکن کیا ہے شیر و شاعری ہے قرآن ہے قرآن ہے ایک تلاوت پھر اس کے بعد اللہ حضرت اگر ہم اپنے اسلاف کو دیکھیں تو ساری ساری رات قرآن ملتا ہے بلکہ میں حضرت دکھ سے کہتا ہوں حضرت خاجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ روز ایک قرآن پاک تلاوت فرمائے کر اور کرم نوازی یہ تھی جب من الجنت او ان ناس پڑھ کے صدق اللہ العظیم اب پڑھتے تو لکھا پھر آواز معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی کی قوالی تو یاد رہی لیکن آپ کا رات کو روز ایک قرآن پڑھنا ہم نے صرف حضرت لوگوں کو بتایا ہی کہ حضور غوث عظم رضی اللہ تعالی نے چودہ سال ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے ایک قرآن تلاوت کی ہے بھائی اگر تم بھی غوث عظم کے ماننے والے تو تمہاری معفلوں میں قرآن کیوں گائے بھائی ہم تو کہہ سکتے ہیں کروگے تو ٹھیک ہے نہیں کروگے تو سارے اپنا اپنا جواب دیں گے ہم تو کہہ کہ بری ہوئے اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں اپنی معفلوں کو یہ انداز دو یہ ربی الول شریف آنے والا ہے ایک تلاوت ایک نات اور پھر ایک بیان پھر ایک تلاوت پھر ایک نات پھر ایک بیان یار اس قوم کو ناتوں کی نہیں اس قوم کو تربیت کی ضرورت ہے میں ادرس صاحب دکھ سے کہنے لگا ہوں باقی تو باتیں دور کی میری قوم کو کھانا نہیں کھانا تا تک شادیوں پہ آپ نہیں دیکھتے ایسے لگتا ہے دس سال کے بھوکے کھانا کھانے لگی صبح بھی کھانا کھایا ہوتا جو پیچھے رات گزری تب بھی کھایا ہوتا جو پیچھے صبح گزری تب بھی کھا ہوتا لیکن شادیوں پہ ہم اس طرح کھانا کھاتی ہیں جیسے دس سال کے بھوکے کھانا کھانا میری قوم کو کھانا نہیں کھانا ہوتا اور حالات ہی ہیں کہ سارے کھا 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 بیمار ہیں حضرت صاحب کبھی بھوکا بھی بیمار ہوا جگر کھانے سے خراب ہوتا بھوکا رہنے تو کبھی بھی نہیں خراب ہوتا بھوک تو بندے کی روح کو بھی طاقت دیتی ہے بندے کے جسم کو بھی طاقت دیتی یہ کھا کھا کے جگر خراب ہوں کھا کے حضرت سب گردے خراب ہوں بلیڈ پیسر کھانے کی وجہ سے ہوتا شگر ہم نے کھا کھا کی ہے یورو کی سب کھا کھا کی ہو رجی یہ قوم رجی لیکن شادی والے دن میں اٹھ کے چلا جاتا ہوں اکثر روپی کیونکہ مجھ سے منظر ہی نہیں دیکھا جاتا یار قرآن والی قوم کس طرح کھانا کھانے لگی ہے کسور یہ ہے کے تربیہ تینی ہوئی میں کوئی کتر کو بڑے امیر خاندان سے نہیں درمیانہ والے صاحب وابڈا میں ملازم تھے اچھی سیلری تھی ہفتے میں دن دو بار گھر میں گوش پکتا تھا باقی دال سبزی ساتھ چلتی تھی تو جب تھوڑا سا ہوش آیا شادیوں میں جانا شروع ہوا جب لوگوں کو دیکھ نا جب اعلان ہوتا نا جی کھانا کھال ہوئی ہوئی تو بتو بتو میں سچ کہہ رہا ہوں مسجد میں سوچتا تھا کہ ہم سارے وہ لوگ ہیں جو ہفتے میں صرف دو بار گوش کھاتے ہیں تو چلو پھر گوش دیکھ کے بنتا ہے اس جو دن میں تین وقت اور پورا ہفتہ گوش کھاتے ہیں میں نے دیکھا حضرت ادھر بھی جب اعلان ہوتا کہ کھانا کھال وہ بھی اسی طرح کرتے ہیں کھانا کھانا ہی نہیں ہے وجہ حضرت صاحب تربیت نہیں ساری ساری رات ناتم پڑی ہیں چکھیا سکھایا ہے صاحب یہ آپ کر میرا ویم ہے یہ تو میں اس دن اک شاہ صاحب میں چلوں ان کا نام نہیں لوں گا پھر ان کے لئے مشکل بن جاتی ہے بڑی شفقت فرماتے ہیں میں حضرت صاحب کو نصیحت فرمائے حضرت نے جان ہی نکال دی مجھے فرمان لگے مولانا ہر تقریر کرنے سے پہلے سوچ لینا آپ کی تقریر رسول پاک نے بھی مزم نہیں ہے یہ آپ کر میرا ویم ہے پتہ نہیں جب ہم مدینہ طیبہ جالیوں کے سامنے آذر ہوتے ہیں نبی اللہ ہماری طرف دیکھتے بھی ہیں کتنے ہم سے وہ ناراض ہوں ہم نے سکھایا کیا قوم کو ساری رات ناتیں پڑھی جاتی ہیں قوم کو کھانا نہیں کھانا یہ ابھی دیکھیں نا ہم نے کیسے نماز پڑھی کوئی کسی کو جگہ دینے کو تیار نہیں میں آذر دینے نماز پڑھی تربیت ہی نہیں قوم کی ہوئی کوئی دل بڑھا ہو کوئی جگرہ بڑھا ہو کوئی کسی تکلیف کو ہم تکلیف سمجھے میں کہنا جی میں نویج کر پڑھا یہ دو جی نہیں کر دے ہوں گے لیکن دکھ نہیں کیونکہ تربیت ہی نہیں پھترو ساری رات یہ ہوا کیا ہوا ہے ساری ساری رات ناتیں پڑھی گئی ہیں کیا ہوا ہے میں یہ دکھ سے پھر چلو کہیں بھی جانا ہوا کوئی معاملہ تھا وہ مجھے کوئی حضرت صاحب کہیں لے گئے اور وہ مزار کا کام ہو رہا تھا مزار تعمیر مزار کے اوپر گمبت بن رہا تھا سارا مزار وہ بتانے لگے کہ جیسے ماشاءاللہ بڑا خوبصورت کام ہو ہے مسجد میں وہ مجھے بتانے لگے اکیس کروڑ کا پروجیکٹ ہے ہمارا نزار شیف کا سونے سے وہ لکھائی ہوگی فلان چیز چاندی کی لگے گی چار دروازے ہیں کدھر سے دروازے مگوائے گئے ہیں کافی ایک لمبی لس مجھے بتا رہے تھے اکیس کروڑ سونے سے لکھا جائے گا آیت القرسی درود پاک نبی علیہ السلام کے اسمائے مبارکہ اللہ پاک کے اسمائے پاک چار یاروں کے پائن تن پاک یہ سونے سے لکھائی ہوگی اللہ نے کوئی احمد دی تو میں نے گزارش ہی کر سکتا ہوں میں کہا حضور مزار پہ بیس لاکھ لگا دیتے باقی بیس کروڑ اور اسی لاکھ میں نے کہا حضور بیس کروڑ اور اسی لاکھ کی کوئی بابا جی کے نام کی اسلامی کی یونی ویسٹی بنا دیتے یارا کوئی قوم پڑتی کوئی قوم علم سے کرتی کیا کر رہے ہیں ہم میں کسی کی بات تو نہیں کرتا میں خود رمضان شریف میں مدینہ طیبہ حاضر کئی بار جب جالیوں کے سامنے سلام کے لئے پیش ہوا خوف ہی رہا پتن میرا سلام قبول بھی صحاب صحابی آپ سمجھتے ہیں نہیں صحابی کس کو کرتی جو سارا کچھ قربان کر دے وہ صحابی ہے صحابی پکا مکان بنائے آذر ہو نبی علیہ السلام چیرہ پھیر میں آپ اور میں یہ تو حضرت آپ اپنے اپنے ذوم میں ہم سارے اسی کو خیال ہی نہیں حضرت کہ اللہ پاک ہم سے راضی ہیں حضور نبی پاک ہم سے راضی ہیں کہ نہیں راضی اب دیکھیں نا حضرت جی ساری قوم کو ہم نے حضرت اس طرف لگا رکھا ہے نہ آپ بولتے ہیں نہ میں بولتا ہوں ساری راض ساری قوم لگی ہوئی ہے اس طرف کی یہ میری عمر مدین دیٹ بیاں دی تصویر بنا دیا گزر گئی ساری قوم ہم نے اس طرف لگائی ہے اور ادھر کیا ہے ہندو تیبہ سینٹر والا جو گیٹ ہے وہاں تک آئے فوٹو کیچ اور پھر یہ نہیں کہ انہوں نے اس فوٹو کو چھپا لیا ان کو پتا ہے کہ بھئی یہ حرم ہے اور یہاں ہماری انٹری ممنوع ہے اس لئے تصویریں کسی بھی سوشل میڈیا پہ چڑھنی چاہیے انہوں نے پھر چڑھائی ہیں بابانگے دو چڑھائیں پوری دلیری سے چڑھائیں ہیں آپ کی میں اپنی بات نہیں کروں گا ہمارا تو ضمی مر چکا ہے میں صرف آپ سے اتنا سوال کروں گا کہ جب وہ ہندو تیبہ سینٹر والے گیڑ پہ آگئے اور وہاں آکی انہیں متصویریں کینچی تو سچ بتانا اپنے مزار مبارک میں قلب مصطفیٰ پہ کیا گزری ہوگی ہے لیکن قوم کو ٹبوں پہ لگایا ہوا گیڑ تک آگئے کسی کا تخیل تھا کسی کی کی کیفیت تھی کسی نے لکھ دیا ساری حضرت قوم ساری حضرت قوم رات کوئی کٹھی ہوگی لگی رہتی ساری رات رکھ لیں وہ اگر مجھ کو دربان وغیر راکھ کیا لیں تو بول پڑھیں ساری رات قوم بٹھا گئے ہم نے لگائی ہوئی ہے رکھ لیں وہ اگر مجھ کو دربان وغیر راکھ کیا لیں تو پہلے ہی نوکر رہے ان کا میں لکھنے والے پر اعتراض نہیں کر رہا اس کی کیفیت تھی اس نے رسول پاک سے اپنی محبت کا اظہار کیا ہم نے ساری قوم اس طرف لگا دیا میں رکھ کیا لیں بھئی تو پہلے ہی نوکر ہے ان کا تو پہلے بکا ہوا ہے یہ رکھنے والی بات کن سے ہے یہ رکھنے لیے تجھے رکھا ہوا ہے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے یہ رکھ لے کیا ہوتا رکھ ہو بھئی تینوں کنے گیا بکر یوں جا رہا بار ساری ساری قوم بیار اس بس رہی اور وہاں دیکھو حالات کیا بنے پڑے ہیں ساری قوم حضرت اسی طرف لگی ہوئی مدینہ سے بلا آ رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا مسجد خالی نے سارے اٹھے سینے کے داو سے جس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے اللہ کا واسطہ اپنی سٹیجوں کے حالات بدلو یرا قرآن لاؤ تربیت لاؤ ایک تلاوت ایک نات اور ایک بیانہ اور پتر پکاؤ ایتھے ایتھے پکاؤ حضرت با یزید رحمت اللہ تعال بہت خوبصورت نام خادے میں ان کا نام تھا زہد رحمت اللہ اور آپ فرماتے ہیں میں نے کم و پیش حضرت با یزید کی بیش سال خدمت کی وہ کہتے ہیں جس دن پہلے روز میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے بلوا کہ مجھ سے میرا نام پوچھا کہتے ہیں میں نے اس کی حضور میرا نام زہد ہے کہتے ہیں دن گزر گیا رات گزر گئی اگلی سو پھر پوچھا فرمان لگ کیا نام ہے تیرا کہتے ہیں میں نے اس کی حضور میرا نام زہد ہے کہتے ہیں دن گزر گیا رات گزر گئی تیسری سو پھر پوچھا اور کہتے ہیں بیس سال یہ معمول رہا روز صبح ہوئی جاتے اسے لگ رہا کہ حضرت تو اسے ناراض ہے راضی نہیں کہتے ہیں میں حاضر ہوں اور میں نے ہاتھ جوڑ کر اس کی حضور کیا میں آپ کو پسند نہیں فرمان لگ نہیں تو بڑا اچھا انسان تو کہتے ہیں حضرت لگتا تو یہ یہ کہ میں آپ کو نہیں اچھا لگتا اس لئے تو اتنی بیتوجہ یہ ہے کہ بیس سال ہوگئے میرا نام نہیں یاد ہو روح صبح پوچھتے ہیں ہم بھول جاتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں حضرت بھائی عزید بھی روپ پڑے اور مجھے فرمان لگے یار بات اچھا یا برا لگنے کی نہیں بلکہ بات یہ ہے کہ جب سے میں نے اس کا نام یاد کیا ہے مجھے باقی ساری نام بھول گئے ہیں حضرت صاحب انہیں نے ہدا یاد رکھ باقی کو پا میں یاد رہا کہ نہ رہے لیکن میں وہ مجھے ساری یاد اس کا بھول گیا اس کا نام بھول ہو یا اقبال نے اپنے دور سے گلا کیا تھا کہ ادھر سے پڑھتے ہو ادھر سے پڑھتا ہے اور نہ ہی ادھر اور یہ جواب کو حضرت کو تھوڑے بہت نظر آ رہے ہیں جنہوں ہاتھ میں ٹک ٹک پکڑے ہوتے ہیں ان کی اکثریت بھی ہوئی ہے جن کو کسی نے بتا دیا کہ اگر آپ یہ اتنی بار پڑھیں گے تو یہ ہو جائے گا یا لیے ملنے آئے اکثر حباب آتے ہیں نا جہاں ساتھ بیٹھے بندے کو دل میں کہتے ہیں کام مون آگے ہنڈی کتے بڑھتا ہے میں کہتا ہوں یار بندے تیرا اپنے ہی دل کرتا ہے کبھی کوئی تجھے کام کے بغیر بھی ملنے آئے تو بندہ ہو کہ یہ چاہتا ہے تو وہ تو اللہ ہے کبھی اس کو بھی بغیر کام کے یاد کر ہمارا حضر جی کام ہے دل پہ دستک دینا اور جب سے ممبر انہیں دستک دینا چھوڑ دی ہے کوشش کرتا ہوں اپنے لحاظ سے اچھا مجمع بیٹھا ہم نے تو بیس بیس ہزار پچیس پچیس ہزار مجمع سے بھی گفتگو کی میں اکثر اپیش طرح باب سے پوچھتا ہوں میں کہتا ہوں یار کوئی ایسا ہے اس نے کبھی حضو کیا ہو خوشبو لگائی ہو تسبیح پکڑی ہو اچھے سے کپڑے پہنے ہو اور ارادہ اور نیتی ہو کہ آج اللہ سے کوئی بات نہیں کرنی ٹرکٹر کی ٹرالی کی وچھے کی کٹے کی پہلی کی فصل کی بیٹے کی بیٹی کی نوکری کی ویزہ لگ جانے کی کوئی بات نہیں کرتی آج اللہ کو صرف اس لئے یاد کر رہا ہے کہ وہ میرا اللہ ہے حضرت صاحب ڈھونڈے سے نہیں ملتا کوئی ڈھونڈے سے نہیں ملتا پھر مجھے اپنے حضرت صاحب کا وہ شیر یاد آتا ہے صاحب سب کا ایک ہے صاحب سب کا ایک ہے صاحب کا کوئی ایک ہے لاکھوں میں کوئی نہیں کروڑوں میں کوئی ایک ہے حضرت صاحب کبھی اس کا نام صرف اس کے لئے لے کے اپنے نامہ اعمال میں رکھ لیجئے گا اور آپ کے نامہ اعمال کی سب سے قیمتی چیز وہی ہوگی ہے آپ کے نامہ اعمال کیونکہ میری حضرت صاحب فرمایا کر دیتے سونے کا ایک ٹکڑا لوہے کے ایک من پہ بھاری سونے کا ایک ٹکڑا لوہے کے ایک من پہ بھاری عاشق کا ایک سجدہ زاہد کی عمر ساری اس لئے پتر کرنے کو تو بڑے کام ہے لیکن ابتداء تو پہلے کریں اور ابتداء یہی ہے کہ پتر اتھے اتھے یہ جو پیر ہے نا پیر صاحب ان کا پتر یہی کام ہے کہ اتھے نا کیونکہ پکڑنا ہے اور پھر ہے نا اتھوں اتھے لیکن عدرہ جی وہ کہتے ہیں ہمیں کبھی کو پوچھنے نہیں آیا ہمیں کبھی میرے عدرہ صاحب کا دوزار تیرہ میں بھی سال ہوا دوزار آٹھ نو دس گیارہ بارہ بڑے درد والے سال اکثر رو پڑتے اور آنکھوں سے آنسو نکلا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے سو سال ہو گئے ساندکان پایا کم اوپیش لیکن جڑا سودہ لے کے بیٹھے ہیں کدھی کوئی منگنی نہیں آیا کدھی کوئی یہ شاہ صاحب ہیں ادھر قصور علی سائیڈ پہ بڑی شفقت فرماتے ہیں وہ پروگرام پہ ہم جا رہے تھے تھوڑا وقت بھی تھا میں نے بچوں کو کہا چلو یار شاہ صاحب کا چٹ بھئی یہ کوئی سے دیکھ لیا یا کسی نے بتا دیا آپ کو تو حضرت باہر تشریف لے آئے میں نے جا کے دست بوسی کی تو ادھر سے چوم کے نا تو مجھے ساتھ لگا کے نا تو یہ کہہ کے رو ہی پڑے فرما لگے چنگوہے آگئے ہیں اب مجھے نہیں پتا حضرت رو کیوں رہے ہیں لیکن اس رونے میں اتنی سچائی تھی کہ دو ٹائیہ تھوڑ میرے بھی ڈیک گی پہے ہیں ہر ہاتھ پکڑا اندر لے گئے حضرت نے لنگر سے نوازا لنگر کھا کہ میں بے وکوف آدمی میں پھر شاہ صاحب کو پوچھ بیٹھا میں نے اس کی حضور کی ہوئی ہے رون کے اندرے اب بات تو تھوڑی بے شرمی کی ہے لیکن کیا کریں یہ رہا مجھے فرمان لگے حضرت صاحب آج ایک بندہ نا میرے پاس آٹے کا پیڑہ لے کے آگیا شاہ جی دم کر دے ہو میں نے پوچھا کیا مقصد کیا ہے مدہا کیا ہے کیاٹا دم کر دوں پتہ تو لگے نا کیسے کام کے لیے دام کرنا وہ کہنے لگا شاہ جی مجھ نہیں ملن رہی تیتان دام کر دے وہ کہہ کے نا تو پھر رو پڑے ہیں کیونکہ اب تو وجہ مجھے بھی پتہ تھی کہ شاہ صاحب کا درد کیا ہے اس لیے میں بھی ان کے ساتھ رویا جب تھوڑی کیفی اسمبلی نا تو فرمانے لگے یار کیا آستانور خانکاہوں پہ زوال آیا ہے کہ جہاں کبھی لوگ اللہ سے ملنے کے لیے آیا کرتے تھے کہ آستانور خانکاہوں پہ برا وقت آیا ہے کہ جہاں کبھی لوگ اللہ سے ملنے کے لیے آیا کرتے ہیں وہاں لوگ مجھے ملوانے کے لیے آتے ہیں پتہ ان کو تو گلہ ہے ساڑھے کو پوچھ دے کوئی نہیں آتے ہیں وہ تو یہ گلہ کرتے ہیں چھانوں کدھی کسے نے پوچھے ہی نہیں یہ اتھے نا کیویں پکے گا پھر نا ایتھوں ایتھے کیویں آئے گا اکبال دہائیاں دیتا رہا ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے مندل شوق ہی نہیں راہ لوگیں کیا سی دنیا داری اور مادیت پرستی کا غلب ہے اس لئے پتر میں نے پہلے کہا کرنے کو بہت بات نہیں ہے لیکن جو میں دیکھ رہا ہوں میری گزارش یہی ہے پتر ایتھے نا بچالو کم از کم کم از کم ایتھے ہی بچالو پکاؤ ایتھے ہیں اللہ شیطان بھلا دے غافل کر دے نفس غالب آ جائے جیسے ہی عاد ہے پھر شروع ہو جائے اللہ 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 پکاؤ پتر اینا پکاؤ یہ نام خرد نے کہہ بھی دیا لائلہ تو کیا حاصل دلو نگاہ مسلمہ نہیں کچھ بھی نہیں ایتھے بھی پکاؤ اور ایتھے بھی پکاؤ تو جے پھر کوئی جنہ ہے ہے کسی جہمت تو پھر ٹونڈو حضرت جنہوں ہے گنوی آندہ ہوئے کہ ایتھوں ایتھے تو پھر ایتھوں ایتھے کے میں آئے گا یہ ہے کسی جہمت کوئی جنہ بیٹھا دا اللہ حضور بتا اور یہی گلہ حضرت سلطان باہو نے بھی کی زبانی کلمہ اور کوئی آکے دلدہ پڑدہ کوئی ہوئے حضرت صاحب اصل میں ہمارے سٹیجوں پہ یہ دل والا چپٹر ہی کلوز ہو دوزار چوبیس چل رہے ہیں جب سے کائنات مارد وجود میں آئی ہے جتنے زمانے ایام ادوار گدرے سب سے سونا زمانہ میرے نبی پاک علیہ السلام کا زمانہ لیکن اس سونا زمانے میں بھی نبی پاک علیہ السلام صحابہ کو بٹھا کے کیا فرما رہے ہیں فرمایا جیسے لوہے کو زانگ لگتا ہے ایسے دلوں کو بھی زانگ لگتا ہے کبھی ہوئی ہمارے سٹیجوں پہ زانگ کی بات انہوں نے در تینہوں نے آکھی ہے کہ دل تینہوں نے زانگ لگایا تھے انہوں نے اٹھا کے پرچیاں دینی ہیں کسی اپڑیاں پرچیاں نہیں انہوں نے دا بیڑا روڑ چڑھے اللہ بیڑا میرا اپنا بھی رڑیاں نہ بیڑا میرا اپنا بھی رڑیاں نہ امام عزائی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ کفار کی قبروں نے اللہ کے حضور شکایت کی کہ یا اللہ پہلے کفر دی بو پھر کافران دے وجود جلن سڑن دی بو ساڑھے کو برداشت نہیں امام عزائی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں آگے سے اللہ نے جواب دیا فرمایا جو دنیا دار عالم ہیں عالم سو ہے اس کے سینے کی بدبو اس سے بھی زیادہ ہے بیڑا مرا اپنا بھی گھرک ہے اگر ہم نے اپنی پرچیوں کے لیے جھوڑ بولے ہیں نا عزائی رجی بیڑا مرا اپنا بھی گھرک ہے ہمارا کون سا ترہ ہوئے ہیں مظاہر لگ رہا ہے کہ ترہ ہوئے ہیں بات ہی کوئی نہیں ہے اب نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ علیہم اردوان نرز کی لگتا ہے دلوں کو بھی لگ جاتا ہے تو سونے ہیں جب لوہی کو زنگ لگتا ہے تو ہم مختلف طریقوں سے اتارتی ہیں تو اگر دلوں کو زنگ لگ جائے تو کیسے اتار جائے اسے پتا لگا لگتا بھی ہے اور لیکن ادھر صرف لگ رہا ہے اترنے والی بات میں کسی کی چھوڑو جی میں اپنی بات کرتا ہوں میں اپنے سینے میں چالیس سال پرانا زنگا لود دل لے کے گھوم رہا ہوں کبھی کسی نے کہا ہی نہیں خوش آمد خوش آمد خوش آمد خوش آمد فرمائے جب دلوں کو زنگ لگ جائے تو قرآن پڑھ کے اتارنا موت کو یاد کر کے اتارنا اور گوجرے والوں صرف زنگ نہیں لگا ہوا آگے بھی سن لو فرمائے جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو بندے کے دل پہ ایک سیاہ نکتہ بن جائے اگر توبہ کر لے معافی مانگ لے نکتہ اور اگر گناہ پہ گناہ کرے تو نکتہ اور بڑھا پھر گناہ کرے نکتہ اور بڑھا پھر گناہ کرے نکتہ یہاں تک لکھا ہے کہ سارے کا سارا دلی کالا ہو جاتا ہے اب ادرس صاحب صرف زنگ نہیں لگا کالا بھی اتنال زنگ بھی ہے لیکن ہم نے قوم کو کیس طرف لگایا ہوئے مدینے سے بھلاوارا محبوب فرمائے ہیں دلوں کو زنگ لگا ہوئے ہم نے قوم کو اس طرف لگایا ہوئے اس لئے تو اقبال نے رو کے کہا تھاوئے دل مردہ دل نہیں اسے زندہ کر دوبارہ یہی ہے امتوں کے مرضِ کوہن کا چارہ پھر حضرت سلطان بھی بولے فرمائے دل کالے کولو مو کالا چنگ دل کالے کولو مو اللہ حضرت جی دل کے کالے ہونے کی کسی کو ٹینشن نہیں مو دی سارے نہیں کریمہ صابن فشل اور کی کی لہا رہے نہیں اللہ پتر یاد رکھنا یہ کالا بھی ہوئے تو کوئی ٹینشن نہیں پتر یہ کالا ہو گیا تو بڑا کام خراب ہو نہیں اس کی کوئی ٹینشن نہیں پتر اگر یہ کالا ہونے سے اس دربار میں کوئی مسئلہ ہوتا تو پھر حضرت بلال کا کیا بنتا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے تھے خریدنے کے لئے رمیہ نے پانچ اوکیا سونا مانگا تھا اور حضرت صاحب آج کے وزن کے لحاظ سے بزرگوں نے کتابوں میں لکھا کہ پانچ اوکیا سونا بتیس طولے سونا بنتا ہے شدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتیس طولہ سونا دے کے جناب سیدنا بلال کو خریدا تھا اور جب خرید لیا آپ نے ہاتھ پکڑا اور فرمایا چل بلال چل آقا پاک کی بارگاہ میں چلتے ہیں تو جب تھوڑا سا آگے چلے تو پیچھے سے امیہ بولا اس نے کہا ابو بکر بڑا گھاٹے کا سوڈا کر کے جا رہا ہے آپ نے پوچھا کیوں کیا ہوا امیہ کہنے لگا ابو بکر میں نے تو ویسے پانچ مانگے تھے کہ چلو ابو بکر کو بینس کرے گا مجھ سے سوڈا تین پہ ہوتا ہے دو پہ ہوتا ہے دیکھیں میں نے پانچ مانگے تو نے پانچ اوکیاں نکال کے دے دیا باقی تو مجھے پوچھے تو بلال کی قیمت ایک اوکیاں بھی بہت زیادہ ہے بلال تو اس سے بھی سستا ہے دیکھیں پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے بولیا آپ نے فرمایا سوڈا میں نے گھاٹے کا نہیں کیا سوڈا تُو نے گھاٹے کا کیا اور چھوڑیا سوڈا تُو نے اللہ معاف کرے سوڈا تُو نے گھاٹے کا کیا اور تُو نے مانگے ہی پانچ اوکیا تھا تُو اگر سو اوکیاں مانگتا میں نے سو بھی دے دینا تھا کیوں کیونکہ ذریعہ جی ظاہر رنگ مبارک تو کالا شریف تھا لیکن پتر دل بڑا سونا تھی دل بڑا سونا اور وہ دل اتنا سونا تھا وہ دل اللہ کو بھی پسند آیا وہ دل اللہ کے سونے محبوب کو بھی پسند آیا اور اتنا پسند آیا کہ جب نبی علیہ السلام نے مثال فرمایا حضرت بلال عجرت فرما کے حلب چلے گئے شام چلے گئے کم و پیش دو سال گزرے حضرت ایک رات خواب میں نبی علیہ السلام نے نوازا اور فرما کہہ رہے ہیں بلال کیا ہوا تیرا ہم سے ملنے کو دل نہیں کرتا دل پتر سونا تھی رنگتے نہیں بدار سونا دل سونا کہتے پتر رنگتے سونا نہیں لیکن دل اور پھر پتر یہ دل کہاں لے گیا یہ پتر سارے منظر دیکھیں گے اس دن جب یہ امت نبی علیہ السلام کی معیت میں جنت کی طرف روان دماؤں ہوگی نا پھر سارے یہ منظر دیکھیں گے کیا سارے گورے پچھے ہوں گے سارے گورے پتھان پچھے کشمیر آلے پچھے گوری پٹی ہے نا ساری اینجی وزیرستان آلے پچھے منگورہ آلے پچھے سارے شام آلے پچھے سارے فلسطین آلے پچھے لبنان آلے پچھے باکو آلے پچھے ترکی آلے پچھے یہ چٹی پٹی ہے نا سارے سارے پچھے ہوں گے اور سب سے پہلے جنت میں حضرت بلال داخل ہوں گے کیونکہ نبی علیہ السلام کی سواری کی نکیل حضرت بلال نے پکڑ رکھی ہوں گے ادھر پھر حضرت سلطان فرماتے ہیں دل کالے کولو مو کالا چنگا دل کالے کولو مو کالا چنگا جے کوئی اس نو جانے ہو اور وہی بات ہوئی جو حضرت سلطان نے کسی نے نہیں جانے ہے سارے عہدے پچھے پہ گئے حضرت صاحب یہ درکھا تو مجھے نہیں پتا میں شہروں کی بات سناؤں گا لوگ رنگ گورہ کرنے کے لیے گولیاں کھا رہے ہیں ڈاکٹر منہ کر رہے ہیں نہ کاؤ سٹمک لیور کڈنی ہاتھ دھو بیٹھو لوگوں کا آگے سے کیا جواب ہے اگر جگر خراب ہوگا تو اندر ہی ہے نظر تو نہیں آتا لیکن میں گولیاں کھاڑی ہیں کھاڑی ہیں رنگ گورہ کرنا ہے اے لوگ کرنے بیکنا ہے تو میں کہوں گا یار جو لوگوں نے دیکھنا ہے اس کے لیے کیا کیا نہیں کر رہے اور جو اللہ اور اللہ کے رسول پاک نے دیکھنا ہے اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اے دیو اللہ اے دیو اللہ انصاف کرو قرآن پڑھ کے مانجھے اللہ دے نان کیونکہ حضرت جی ہمیں صفائی اس لیے نہیں ملتی کہ ہمارا رہی ادھر جاتا ہے حضرت ہمارا رہی باقی صفائی ہوتی ہے حضور بلل شاہ فرما رہے ہیں علی فاللہ رتا دل میرا میں نو بے دی خبر نہ کائی بھلے آقال لفظے پورے جڑ دل دی کرن صفائی کرو یار اس کی صفائی آو اس طرح ادھر بھی پکاؤ اور ادھر بھی پکاؤ سونا کر کے نا رجی میں آپ ادھر صاحب دس تو شروع کر لو روز دس وری اللہ سونا کر کے گلونی لانا گونگلون تو مٹی نہیں چاڑ دیں سونا کر کے اللہ 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 دس تو شروع کرو حضرت پھر تڑا پہ دل کرے گا ویو کری تڑا پنے دل کرے گا تری کری تڑا پنا دل کرے گا چالی کر لی تڑا پنا جب اس کو مزا آنا شروع ہو جائے گا اس لیے کہ پتر بھی اس کو مزا نہیں آرہا تیرا میرا ذکر اس تک جاتا ہی نہیں ہے حضرت صاحب جو دنہوں مزا آنا شروع ہو گیا انہیں تانو راتی سونتے نہیں دینا انہیں ٹائی ہوئی تانو اٹھا لنا انہیں اٹھے اس تک جا نہیں راتی ہم ذکر بھی اس طرح سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہنجی پڑھنے ہیں نا تسبیحات ہی الحمدللہ الحمدللہ اللہ اکبر اللہ ابھی جا نہیں راج جب اس تک جانا شروع ہو گیا اس نے پتر کو سونے نہیں دینا آپ کو رات کو میاں صاحب کہتے ہیں رات پویتے بے دردان نیند پیاری آوے درد مندان یاد سجن دی پیسو تیان جگا ہوے یہ رات کو خود جگا ہے جانے تو دو یارے ایک بار اس طرح ہمارا جاتا ہی کچھ نہیں بے توجہی بے دیانی سے کرتے ہیں تھوڑا صدر جی کرتے ہیں مل کے ذکر اور ایک گل پکا لو گے تے ایک گل پھر گے سارا کو جی کریں میرے سا مزہ نہ نہ آیا پکرنا تیان نہ دے مزہ نہ آیا میں تھے ہی کہ یہ مزہ ہی نہیں آیا پتر دوانے دا مزہ آئے کھکڑی مٹھی ہوئے تے مزہ آئے پھر جنہیں دوانے دے کھکڑی مٹھی کی تھی بندہ ہو دا نہ آئے تو کوئی مزہ بھی نہ آئے کیسے ہو سکتا ہے پتر سارے مزے اسی نام سے ہیں بچے دیکھیں کوئی پتر لوے تے سہی نہیں آ رہا پتر گلوں نہ لائی ہوئے گوجرے یا لے ہو سونا کر کے لے نا جی پورے لارڈ نال پورے چاہ نال سونا کر کے لے زیادہ نہیں کیونکہ مجھے پتہ ہے میں گھنٹے سے زیادہ گھتگو کر چکا ہوں رل کے کوری نام مزے نال بھتت ہن جی سونا اللہ 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 لائلہ اللہ محمد صاحب فرمان رہے ہیں کہ کچھ حباؤ مدینہ پاک GA رہے ہیں میں چلو پہلے اگر بتاتے تو میں گو چس سوالے سے کر دیتا بس میں آپ سے گزارش کروں گا بیٹا ہم عمرہ کرنے چلے جاتی ہیں لیکن کسی بھی عالم دین کے پاس بیٹھ کے سیکھتے نہیں کہ عمرہ ہے کیا دراصلہ کچھ نہیں لوگوں کو پتہ درجہ عمرہ جانے سے پہلے کسی عالم کو وقت دیں اور عمرہ سیکھیں حج سیکھیں بس میں اتنی گزارش کروں گا جو بھی جا رہا ہے بس میرے پائی موبیل دا استعمال کٹ کریں موبیل دا استعمال کوشش کریں جدو تواف کریں گا تواف کریں موبیل نہ کٹ لے میں کہتا ہوں حضرت جی اس سے زیادہ میں بدنصیبی کا لفظ بولوں گا اسی سین حرم تے جا کے بھی یودے نہیں ہوئے تائی تین لا خربیا لا کے اتھے گئے لیکن اتھے جا کے بھی یودے ہوئے کسی نے حضرت جی تواف کر رہا ہے ساتھ اس نے جناب ویڈیو کال امی کو ملا رکھی ہے او بھئی امینو کہا امی جی یہ تُسی ویکھنا ہے میرا عمرہ دینہ نہ کرو کسی نے بہن کو کال ملائی ہے کسی نے بھائی کو کال ملائی وہ چلے جدے کول آئے ہیں انہوں کال ملائی کی کرنے اس سے زیادہ کیا بدنصیبی ہوگی کہ ہم مطاف میں جا کے بھی اس کے نہیں کوئی کسی نے پاکستان کال ملائی ہے کسی نے انگلینڈ ملائی ہے کسی نے کین وہ یار کون سا دور ہے جس کا دل کرتا ہے اس کو کوئی چینل آن کر کے جتنا مردی تواف ہوتے دیکھیں پتر اتھے تیو دے ہو جا کے دوسری میں بٹھا آپ سے گزارش کروں گا اللہ کا واسطہ شخصیت پرستی سے باہر نکلو تواف کرتے آپ کو کوئی بندہ نہیں نظر آیا بس مصباحی صاحب مل گئے یا کوئی بھی مل گئے اوہ جناب ہو جی اجی تصویر کچھ اوہ یار خدا کا نام لو کتے آیا جاں تیو یارا اوڈے علتیان کر یار اوڈاکار اوڈی جناب حرام تو اوڈے لی بنی ہے اتھے جا کے نہیں اوڈے یارا نبی پاک علیہ السلام کی سونی بارگاہ میں سلام پیش کرنے جا رہے ہیں ایک کوچھ جتی دیتی ہے یار تین چار ریال دی جتیان دی باہر رکھ کے آ کے تھے پھر لے لیں کہ تیوں اور میں رمضان شیف میں گیا میرے آگے تھا ایک قضی راتچو نے جتی پھڑی تھے دوجہ راتچو موبیل سی اب جب جالیوں کے سامنے پہنچے اب اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ سلام کیس طرح کر آئیں کچھ موبیل ہے تے کچھ جتی ہے اب اس نے کیا کیا جتی دے علی کچھ ویچ تے سجیا تھا نا موبیل پھڑ کے تے اینڈ لگا تھا میں نے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ مارا انہوں نے کہا نیچے کر اس کو بے شرم آ دوں یہ بہیں ہاتھ سے رسول پاک کو سلام کر رہا ہے اور دوسری بات یہ ہاتھ کھڑا کر کے سلام کرنے تو والا کے در سے آ گئے تیرے تو سلام کرنے کا طریقہ ہی ہے السلام علیہ السلام علیہ السلام سیدی جتیاں پڑی ہیں ہنے موبیل پڑے سیروں ننگے نے بٹنے والا کلہ ہے اور جا رہے ہیں بترہ دب کرو یارا پتہ نہیں آپ کو کیوں اتنی دریریہ آ گئیں یہ یارا وہ تو بتر سید بھی تھے والے رسول بھی تھے وہ میر علی شاہ کی نشانی بھی تھے نصیر الدین نصیر لیکن کیا کہتے ہیں شرم اسیاں سے سامنے جایا نہیں جاتا شرم اسیاں سے سامنے جایا نہیں جاتا یہ بھی کیا کم ہے کہ تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں تیتھے پہی جوتیاں لے کے اندر جان دے دے تو اللہ دا نا لگو یارا باہر رکھ جا کے تی نہیں ملے گی جا کے تین چار ریال دین ہمیں لے ہیں تیرے ڈیس ہونی جناب چھے جوتی لے کے جان دے ویسے ایس کذی اپنے پیر صاحب انہوں ملن جاؤ تو جوتی کھڑ دے ہو نا پیر صاحب انہوں نے سلام لین جاؤ پیر صاحب اٹھے نا کے حاضر و ناظر بھی کہتے ہو حیات بھی مانتے ہو وہ جوتی لے کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں چلے جاتے ہو باہر رکھ اللہ تینوں کہیں دے گا حضور واسدے نہ لائک اس لیے تفصیلن گفتگو نہیں ہو سکے گی بس گزارش ہے عمر یا حاج پہ جاؤ پہلے سیکھو عداب کیا ہیں اللہ آپ سب کو سلامت رکھے با کرامت رکھے اللہمہ صلی اللہ محمدین النبی والا علی وصحبی و بارک و صلی اللہ میرے اللہ میرے انہیں کام سی میں تیرے بندیاں نوں تیری مخلوق نوں تیری طرف بلائے آئے میں نہیں کر سکنا ٹنڈی نہیں ماری خوش آمد نہیں کیتی کسے نہیں میری انہیں حمد و طاقت ہے یا اللہ میں جنہیں جو گاستان جھوٹی کر چا باقی ان سارے رنگ تیرے نہیں جسے چاہے مست پھر آئے تو جسے چاہے ہوش میں لائے تو تیرے رنگ جنیت بنائیں بحلول بنائیں تیری مرضی و منچائیں تیری مرضی و منچائیں یا اللہ سڑھا تین نہیں کمس یا اللہ سننا سنانا ضائع نہ جائے اللہ تھے بھی تیرا ناپک جائے دل تھے بھی تیرا ناپک جائے زبان تھے بھی تیرا ناپک جائے دل تھے بھی تیرا ناپک لولوچ یا اللہ تیرا نہ پک جائے اللہ میرے مسلک دے علماء بیٹھے نہیں اللہ اینہ دے علم حلم زوک شوق عمل فضل کرم چلا اور برکتاں تا فرمایا اینہ دے میمتنو اینہ دے کم نو قبول فرما لے اللہ اینہ دے طاقت ودا دے اللہ اینہ دے زبانہ دی تاثیر ودا دے اللہ اینہ دے سینے کشادہ کر دے اللہ اندروی علم اللہ دنی دے سوتے پوٹنی اللہ دین دا درد اتا فرما دے اخلاص نال مخلص ہو کے اللہ سانسارے دین مبین دی خدمت دی توفیق اتا فرمایا اللہ پھر ارضی مرہن نہیں کم سے یا اللہ اسی ایس حال تے پہنچ چکے ہیں کہ ایک نہیں ہزار ہاں بیماریاں نے سا گفتگو کرن تو پہلے خود سمجھنے یہاں دی کیڑا موضو چڑا کیڑا موضو بولاں کیڑا بولاں کیڑا نام بولاں کیدے تے گال کراں کیدے تے گال نہ کراں اسی ہر پاسیوں فیل ہو گئے نہ اسی دکاندار چنگے نہ اسی انگاگ چنگے نہ اسی سسر چنگے نہ اسی داماج چنگے نہ اسی بھائی چنگے نہ اسی پتر چنگے نہ اسی ہمسائے چنگے نہ اسی خامن چنگے یا اللہ ہر پاسیوں اسی فیل ہو گئے ایس وقت قوم دا حال بہت برا ہے میرے ملک دا پاسپورٹ سو میں نمبر تے جلا گیا ہے یا اللہ تو ہی رحم فرما دے تو ہی فضل کا سمجھ نہیں آنے دی کیڑی تند پڑی ہے کوئی سمجھ نہیں آرہی یا اللہ بس تیرے تی توقع تیرے والتیان ایس گلدہ یقین ایس گلدی امید کہ اینے لک شہادتہ زیادہ نہیں جان گیا اے پاکستان مٹن لئے نہیں بنیا اے محمد علی نے بنایا ہے میرے ترانے دا اینڈ اے سایا ہے خدا اے ذل جلال اے نشانی آنے کہ اللہ اے مٹے گا نہیں اے اٹھے گا اے چمکے گا اے چلے گا اے دوڑے گا اے دنیا تے حکمرانی کرے گا یا اللہ تیرے ایک ولی صوفی دی زبان چو نکلے آئے کہ ایک وقت آئے گا پاکستان کی ہاں میں اقوام عالم کی ہاں ہوگی اور پاکستان کی نام اقوام عالم کی نہ ہوگی یا اللہ او بیلہ سانو بھی وقائیں یا اللہ او بیلہ سانو بھی وقائیں یا اللہ ہر پاسیوں ساڑھے ترہم فرما دے ایک ایک رول جڑا میرے ذمہ میں میں نوہ سونے کر کے ادا کرن دی تفیق عطا فرما ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الاخرہ حسنا وکنا عذاب النار وصل اللہ تعالی علیہ رسولہ خیر خلق محمد وعلالہ وعصحابہ اجمعین برحمتی کا یا رحم الرحمن علیہ رسولہ